کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے چینخوں پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی کے ذریعے خوفزدہ کرنا سیکھو جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے تفسرہ سوچ کر کیا کیجئے جھوٹ سے بھی بڑا ہے آدھا سچ اس سے بہتر ہے چھپ رہا کیجئے جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے کہ آپ اسے اختیار کریں خاموشی بہترین ہتھیار ہے خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چینخنے کی توقع کریں خاموشی میں گنجتی آوازیں اور تڑپتی سسکیاں بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہیں الفاظ کی نسبت خاموشیاں زیادہ وزہت رکھتی ہیں کیونکہ خاموشیوں میں منافقت نہیں ہوتی ہر خاموشی انا نہیں ہوتی کچھ خاموشیاں سبر کا حصہ ہوتی ہیں خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چینخیں نکل جائیں سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے دستک اور آواز تو کنوں کے لیے ہے جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں گہری خاموشیوں کے بعد اکثر طفان آتے ہیں مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے ہماری خاموشی ارضی آزم کو بھی حلا دیتی ہے جب کوئی ظالم ہم پر ظلم برساتا ہے سر الفاظ تو بہت ہے محبت بیان کرنے کے لیے پر جو خاموشی نہیں سمجھ سکتا وہ الفاظ کیا سمجھے گا خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں ترجیات کا فرق ہے ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مسیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا خاموشی میں کتنی راحت ہے خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے لوگ ایسے ہی خاموش نہیں ہو جاتے نہ جانے کتنا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں جب انسان برداشت کرنا سیکھ جائے تو خاموش رہنے لگ جاتا ہے خاموشی عبادت کا پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے خاموشی وہی لوگ پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹے کھائی ہوں کچھ درد کچھ لوگ اور کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کی خاموشی طول پکڑتی ہے تو یقین جانیے کہ وہ آپ کو الفاظ سے زیادہ سخت سزا دے گا خاموشی کو سمجھ نہ سیکھو کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے جب انسان بلکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے خاموشیاں سننا سیکھو ان میں صرف سچ ہوتا ہے جن کو خاموشیاں اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ نہیں بتا پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گنگے بن جانا ہی بہتر ہے